بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں امران علی شاہ ایم ایم نیوز کے ساتھ ناظرین کل کے دن لیاقت کالونی میں بوشتت یہ تقریباً تین لائن پیچھے جو ہے لیاقت کالونی ہے جہاں پہ ایک امارت مقدوش ہو کر جو ہے وہ گر گئی تھی اس مقدوش امارت کے ساتھ ہی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ بلکل تین گلیاں پیچھے جو ہے وہ لگتا ہے نیا آباد نیا آباد کے علاقے میں یہ امارت ایک اور مقدوش بلکہ یہاں پر سیکڑوں امارت مقدوش ہے جو کسی وقت بھی گر سکتی ہے بہت ہی خستہ حالت ہے جن کے پلروں کے سریعے نظر آ رہے ہیں جن کی چھتوں کے سریعے نظر آ رہے ہیں پلستر جڑ چکا ہے اور چھتوں کے سریعے نظر آ رہے ہیں اس میں جو رائعش پذیر ہے انہی میں سے ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہے ہم نے سے بات کریں گے کہ کیا صورتحال ہے کیا نام ہے آپ کا عبدالقادر عبدالقادر مجھے تو پانچ سال ہو گئے اس بلڈنگ میں رہتے ہوئے پانچ سال ہو گئے اس بلڈنگ میں رہتے ہوئے مگر ہم مالک سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں خالی کرنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آگست کے بعد ہم آپ کو پیسے دیں گے آپ خالی کر دینا فیلالکہ ہم مکان ڈونڈ رہے تھے مگر یہ کنڈیشن اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ بلڈنگ بالکل ہی جو ہے ڈیمیج ہو گئی ہے ہم مالک پیسے دے تو ہم نکلے نا باہر ہم بھی تو غریب آدمی ہم پان والے ہیں پان کا کام کرتے ہیں روزی روزگار چار پانچ سو روپے کی دیاری ہے کیا کرے ایک تو لوگ ڈون ہے باہر نکل نہیں سکتے پیچھے جس عمارت میں آپ رہے رہے ہیں اس میں کتنی فیملیاں رہی ہے ویسے تو میرا خیال سترہ اٹھارہ فیملیاں ہیں ابھی تو سب رات سے ہم لوگ خالی کر رہے ہیں مگر مسکلہ یہ ہے کہ نہ ہمیں سامان نکالنے دے رہے ہیں نہ باہر نکلنے دے رہے ہیں اب ہم جائیں تو جائیں کہاں کون نہیں نکلنے دے رہے ہیں ہم کہاں سے نکلیں یہاں روٹوں میں ہمیں جانے نہیں دے رہے ہیں اگر ہم کوئی اپنے قیمتی سامان نکالیں جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ مشکلات کا شکار ہے مقدش عمارت میں مجبوراً پاس سال سے رہ رہے ہیں اس عمارت کو اگر میں کیمریمنٹ سے کہوں کہ وہ دکھائیں کہ کتنی خستہ حالت ہے یہ اس کی اور کیا صورتحال اس عمارت کی اس عمارت میں چاروں طرف سے پلستر جڑ چکا ہے سریع کئی مقامات سے نظر آ رہے ہیں پلر جو ہے وہ بلکل خستہ حالت میں ہے اور اس میں درالے نظر آ رہی ہیں اگر وہ پلر کو دکھا سکے کہ کس طرح سے پلر کی شورتحال ہے اور اس سے کس طرح سے درالے نظر آ رہی ہیں تو دکھا سکتے ہیں کیمریمنٹ کے کیسے درالے درالے نظر آ رہی ہیں پلروں کے اندر چاروں طرف سے اس عمارت کی جو ہے وہ Khanہ صورتحطہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے عمارت خود کسی طور پر کسی وقت بگر سکتی ہے تو گلی نمبر ایک ہی کہلاتی ہے یہ گلی نمبر ایک نیاباد میں یہ عمارت موجود ہے یہ بھی جو ہے پانچ منزلہ عمارت ہے جس میں لوگ رہائش پذیر ہیں خستہ حالت ہے مالک مکان جو ہے وہ ان سے کرایا وصول کرتا ہے ان کا کہنا یہ کہ دو لاکھ روپے ان سے ایڈوانس وصول کیا ہے ڈھائی لاکھ روپے ایڈوانس وصول کیا ہے اور ان کے پاس جو ہے اور ان سے کرایا جو ہے وہ آٹھ ہزار ساڑھے آٹھ ہزار روپے مہینہ جو ہے فی فیملی وصول کیا جا رہا ہے ان کے مطابق اس میں سولہ فیملیاں رہ رہیں گے سولہ سترہ فیملیاں اور سب کے سب کی زندگیہ خطرے میں ہیں ان کو مطابق ان کو نوٹیس بھی دیا گیا ہے چھ مہینے پہلے ایسند بلڈنگ کنٹرول تھارٹی نے نوٹیس دیا ہے مالک مکان نے نوٹیس لیا ہے تاہم اس نے نہ خالی ان کو ایڈوانس دیا ہے کہ خالی ہو کر سکیں یہ نہ یہ خود جانا چاہتے ہیں ان کو ایڈوانس واپس کر رہا ہے کہ وہ خالی کر کے چلے جائیں مشکل ترین مہرلے میں ہیں ان کو فسا دیا گیا ہے اور اب ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہے ان کے امال و اضباب کو بھی خطرہ ہے یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے ہم ان سے بات کریں گے میری چار بیٹیاں تین بیٹے ہیں ایک پوتی ہے بیٹا اور بہو ہے ہم کہاں جائیں ہمارے گھر کا آپ آتے حال دیکھیں چھت دیکھیں میں آپ کو چھت دکھانے کے لئے تیار ہوں اپنا گھر کا اندر کا حصہ دکھانے کے لئے تیار ہوں کس طریقے سے چھتے گر رہی ہیں اچھا کبھی کسی کے اوپر ملوہ گرا ہے چھت گریئے ہیں بہت قرم ہے کہ ابھی تک کسی کے سر پر نہیں گرا مگر دو تین دفعہ گرا ابھی رمضان میں دو دفعہ اوپر سے گرا ہمارے کمروں میں بوورچی خانے میں بچی نکلی ہے اور بوورچی خانے میں اوپر سے گر گیا اس طریقے سے آپ آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں چھت کا کیا کنڈیشن سمیہ آپ امارت کے حوالے سے کچھ دینا چاہے ہیں دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اول پر بنانے والے جو ہے نبوس کی گلتی ہے یا بنوانے والے کی گلتی ہے بنوانے والے کی یہ گلتی ہے کہ بیلڈنگ بنانے کے پانچ دن فورن بعد جن کو فلائیڈ آل اوٹ کیے جا رہے تھے ان کو کہہ دیجئے کہ برائے میر بننے کر کے کہ مکانات نہیں لیجی کیونکہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ گر سکتی ہے آج اتنی جانے نہیں جاتی خدا ہرنو پولیتت کی قسم ہے اور اوپر کلبو لگیا پڑا گھریبوں کے کاروبار بند ہیں سندھ گورنمنٹ سے میں اپیل کرتا ہوں سبین کو جیسٹر آسف سعید کا احساس آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں بلاور بھٹو صاحب میں وہی غلام ایدر شاہ بخاری ہوں جو کسی درمانے میں اٹھا گھٹا چلتا تھا آج آپ کے اس ظلم کے وجہ میں اس حالت میں پہنچا ہوں مہربانی کریں شک سے شک ایکشن دیا جائے اور آپ کے بڑی مہربانی ہیں ان کا دوبارہ مکانات کینات سے جائے کچھا روز کا دیا جائے یہ لوگ مجھے اللہ کی راہوں پر زکاہ صدقہ دیتا تھا میں زکاہت نہیں لیتا تھا صدقہ نہیں لیتا تھا جو خوشی دیتا تھا میں لیتا تھا بابا یہ بتائے گئے ہیں کتنی امارتیں ہوں گے ایسی حالت میں ایسے کہیں مارتیں ہیں میرے دوست میں نے ایسے کہیں مارتیں دیکھیں پونہ بلڈنگ گری تھی تو کتنا لوگ میں رہتے ہیں ایسی گلس لوگ جو ہے اور جنہوں نے پیسہ اپنے جیموں میں بھلا ہے میں ان ظالموں سے یہ کہتا ہوں یا ظالمانوں خدا یا خوف کرو اگر تمہارے ماں بہن ہے تو کیا یہ انسان نہیں ہے یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں رسول اکرم کی امت سے نہیں ہیں میں مراد علی شاہ ازاہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ساہی مراد علی شاہ کہاں جی ویربانی لکھ قربوں دوئی انہاں گریباً ماں بہنن رحم کر آئیں اگر سیدہ اگر بیماری ہو جاہا ویرس ہو جاہا انہاں وقت تاہیں لاشوں بچھی ہو جاہا مہربانی کرے سید بابا جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ لوگ جو ہے وہ مشتہل بھی ہیں اور لوگوں جو ہے وہ اپیل بھی کر رہا ہے مطالبہ بھی کر رہا ہے حکومت سندھ سے کہ یہ آپ کا سندھ حکومت پیپس پارٹی پیپس پارٹی کا لیاری گڑھ ہے اس کے باوجود یہاں کے لوگ پریشان حال ہیں متاثر ہیں یہاں امارتیں مقدوش ہو چکی ہیں سیکڑوں امارتیں مقدوش ہیں سیکڑوں جی ہاں سو کے قریب امارتیں جو ہیں بلکہ اس سے زائد امارتیں جو ہے وہ مقدوش ہیں خستہ حال ہیں گر سکتی ہیں کسی وقت کئی جانے سیکڑوں جانے جو ہے وہ ضائع ہو سکتی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے حکومت سندھ کوئی اقدام کرے کوئی کاروائی کرے ایسے وصول کرتے ہیں اور اس طرح کی امارتوں کو جو ہے وہ رہائش کے قابل بنا کر رہنے دیتے ہیں جو کہ شدید نقصان دے ہیں جی